ابو بکر کے کندوں پہ دیکھا تو مقام اہلِ بیت سمجھ آ گیا پیارے حسن و حسین کو پیارے ابو بکر صدیق کے کندوں پہ دیکھا تو مقام اہلِ بیت سمجھ آ گیا اور پیارے علی المرتضی کو ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا تو مقام صحابہ سمجھ آ گیا تو اب بلا تخیر بڑا ہی شاندار عنوان آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں آج کے ہمارے خصوصی مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالمنان راسق صاحب اور وہ عنوان انشاءاللہ سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا وہ زیم اور شاندار عنوان ہے حبِ اہلِ بیت حبِ اہلِ بیت آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں اور مکمل توجہ کے ساتھ یہ عظیم عنوان سنیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاہ والسلاة والسلام علیہ وبرکاتہ اللہم انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وانت لا کل شيء قدیر اعوذ باللہ سمیل علی من شیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیلہب عانکم الرجسہ لالبیت وَيُطَدْرَكُمْ تَقْهِرًا احبابِ گرامیِ قَدْر اللہ تبارکہ وتعالی ایکو بیٹال کی جاری اللہ تبارکہ وتعالی دی توفیق دنال تبلیغی اور اصلاحی کروگرام کانفرنس نہائیت کامیابی دنال اللہ دی توفیق دنال اختتامی مراحل دی طرف جاری اشاری مولانا فردوسی صاحب احبابِ جماعت اونا دی رفاقہ استقاہ آئزہ انہوں میں مبارک بات پیش کرنا کہ مستمعین حاضرین اور سامعین دی کثرت اور انہ دی محبت دی نال نال اسٹیج پہ کرسیاں پہ علاقہ پر دی مقتدر علماء کرام قرآن ازام اور ذمہ دران بحمدہ ہی تعالی کو بھی تشریف فرمان جو خطاب اصل اندر کوانو سنانا مقصود سی او خطاب اللہ دے فضل دے نال ہو چکے ہیں للکار شہین حضرت مولانا قاری اسمائیل عقیق صاحب حفظہ اللہ بڑے ہی رفقت امیز لبو لہجے انداز الفاظ اور اشار دنال بیٹی دی عظمت بیان کر چکے ہیں اور میں شکر گزار ہاں علاقہ بردی منتاز علمی اور عملی شخصیت حضرت حافظ عبدالعظیب صاحب حافظہ اللہ دا انہوں نے بڑے ہی اختصار دنال مسئلہ کشمیر تے اہل حدیث دا موقف منحج درد اور فکر بڑے ہی اختصار دنال قوزی اندر دریانو بند کیتا ہے اور اپنے موقف نوازے کیتا ہے میں بلا تاخیر بلا تمہید اور بلا تقویل اپنی بادہ آغاز کرنا تھوڑی توجہ مرور رہے انشاءاللہ آج میں گل نیڑیوں ختم کر دیاں گا ایک لمبا سفر کیتا ہے تو انہوں پتا ہے نبیل اسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسافر دی دعا رد عدے بھولے ہو عدے جنہوں شاکیوں پہ ہمیں چوپر ہوئے جنہوں نہیں شاکی دیس دے ہو تو بولے نا نبیل اسلام فرما دے نے کہ اللہ بھاگ مسافر دی دعا رد میں تو عدیلی دعا کرنا جنہیں جذبے دنال اس جل سے تے آئے ہونا اللہ تعالیٰ نے اسے جذبے دنال بیت اللہ دا حاج نصیب پہرے ایڈیٹی لی آمین ایئرپورٹ تے دوسری رہ جڑنا ہے یا اللہ جنہ دے پاسپورٹ بنے نے انہ نمی تے جنہ دے پاسپورٹ نہیں بنے انہ نمی اپنی رحمت دے نال بار بار عمر نصیب فرما آمین اے بچے انہوں نہ اگے نہ آن دیو جتے جگہ مل دیئے بیٹھ جو اللہ عزت عطا فرمائے میں نے تو آڈے آن دی بڑی خوشی ہے میرا دل باغ باغ ہے لیکن تو آنو کے دل دی گلدہ سا تو آڈے نالو زیادہ خوشی میں نے اس گلدی ہے کہ اس وقت تو آڈے اندر اللہ پاک دی رحمت دے فرشتے بھی موجود تو سی دے گل سون کے سبحان اللہ کہا دیتی ہے نا تو ایک جگہ یہ جی میں کہا بیٹھا میں کہا بہت تو آڈے منو بڑی خوشی ہے تو بہت ہی خوشی منو اس گلدی ہے تو آڈے جنا رحمت دے فرشتے موجود نے تو ہووے وابی تو دلیل نہ منگے منو کہنے لگا مولوی تے نو نظر ہونڈے ہیں انہوں نے دے سو میں دا کی جواب دیا علمی جواب دے حضرت عقصہ پہ سیدہ بار سورت میں اکلی نکلی دلائل پیش کیتے لیکن موٹا جواب تو سیمیں سوڑ لو میں کہا گل سنو دی میری صحیح مسلم مندر ایک صحیح روایہ تے کہ جتے بیعہ کے لوگ رب رب کردے نے دین دی گل سن دے نے اللہ تبارک و تعالی ہوتے فرشتے اتار دا ایک روایہ چوندے اندھا ہے کہ وہ ڈیری بھی نوٹ کردے میں کہا اے حدیث صحیح ہے اے رویہت صحیح مسلم دی ہے صند بھی ٹھیک ہے مطنچ بھی کوئی نکارت نہیں مطن بھی ٹھیک ہے حدیث بھی صحیح ہے نبی پاک نے فرمایا آون دے نے بین دے نے سون دے نے ڈیری نوٹ کردے نے اے وے صحیح عزیز کہ تم میں واقعہ کونوں نظر آ رہے نے میں گیا میں پترہ و بھیان دا باوزو ہوا اللہ دی عزت دی قسم چوکے کہینا کہ میں فرشتیاں میں کان فرنس دے اندر بیٹھے ہیں اپنیاں انہا گناہگار اکھانا ویخ بھی لوانا تو میں اپنی اکھ دے ویخے دے اونا یقین نہیں جنہا حدیث مصطفیٰ تے یقین اے جس اڈی حب نبیل اسلام دی حدیث دے نال جس رسول دی حدیث نال سڈہ پیار ہے اس رسول پاک دی ذات نال سڈہ کی پیار ہوئے گا اے میں لوگ چوٹ بول دے کوئی کسے نکرچ کھلو کے اندھا ہے اچھا بھی اس جل سے دا بھی کوئی نہیں پیدا جید چنا غلط فہمینا دور ہوئے کوئی کسے نکرچ کھلو کے مورم چا بڑی گمہ گمہ ہوں دی اوے پتہ لگ گئی اوگا تھا کی ہوئے اے جڑے باپی نے نہ باپی اہلِ بیتروں نہیں ماندے اچھا باپی اہلِ بیتروں نہیں ماندے مسجدہ نہ کیے فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی انہا و ارضاہا امان درنا دوسو جڑے اہلِ بیتروں نہ مننے اوہ اپنی مسجدہ نہ فاطمہ تو زہرہ رکھ دا ہے اشتہارتے میرا موضوع لیا ہے حبے اہلِ بیتر جڑے اہلِ بیتروں نہ مننے اوہ اپنا موضوع حبے اہلِ بیتر رکھ دا ہے پھر کرمارے ہو کیوں ہوئے ہو جی پھکیاں کسیڑیاں زہریلیاں گلہ کر دے ہو کسی اندھی ہوگا بھی اہلِ بیتروں نہیں مندے حسی اہلِ بیتروں نہ مننے ما بینہ بیتی و منباری روبتوں میں ریاض الجنہ رواح البخاری ساڑے منندہ ساڑے منندہ ساڑے منندہ اندازے ہوئے حسید اہلِ بیتر دی کر دی مٹینوں ہی اللہ دی جنت مننے حسید اہلِ بیتر ماننے کہ نبی اللہ صلی اللہ کو سلام دے وجودِ پاک نو جڑا کٹا لگ جائے نا توجہ میرے بل اور جتوں تک میری سیڈی جائے نبی اللہ صلی اللہ دے وجودِ پاک نو جڑا کٹا لگ جائے نا وہ کٹاوی ساڑے واسطے ساڑیاں اکھان دا سرمیں تے جنا رغانچ نبی دا خون ہوئے تے ماں فاطمہ سیدہ فاطمہ دا دود ہوئے حسید اہلِ بیتروں عزت پورا مسلق نہ قربان کر دیئے تُسی آن دیو اہلِ بیت نو نہیں ماندے ہزیں آج بھی مدینے جاننے ہیں نا میں تے جتے عوض پاڑ دے جاننا ہے جتے عوض پاڑ دا کینکرو اٹھانا میری آنکھان تار ہو جاندی یعنی محبت اندر میں نا واہ اٹھ دیو کینکرو تے زرے ہو تاڑی شان تو قربان جاما تاڑی نل میرا سونہ نبی پیار کر دا رہے تے تُسی میرے سونے نبی نہ پیار کر دے رہے میرے پیارے بھائیوں ساڑے کرنا چاہ آواز گونج دیئے اذکیروں کو ملافی اہلِ بیٹی غدیرِ خمدِ موقع تِ نبی پاک نے فرمایا عزیزی آبا میں تو انو اہلِ بید ماملے چل اللہ کو لونڈرانا تو انو رب چیتے کرانا میری اہلِ بیدہ خیار رکھیا دے اے حدیث ساڑے کرنا چاہ گونج دیئے اسی صرف رف الادین علی حدیث نہیں ماندے صرف آمین مل جہر علی حدیث نہیں ماندے اذکیروں کو ملافی اہلِ بیٹی اے حدیث ساڑے کرنا چاہ گونج دیئے اور نبی کل کائنا جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دو چیزانوں مضبوطی نہ تھامے رکھو گے کدھی گمرانی ہوگے ایک آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا میرے اہلِ بیت جڑا اہلِ بیت نل ہو برک دے جڑا اہلِ بیت نل بغض رکھ دے لانتی ہے جہنمی ہے زندی کے تسیان دیو اہلِ دی میں کہنا ایسا بندہ مسلمان ہی نہیں جڑے سینے چاہلِ بیت نل بغض ہوئے اہلِ بیت دی نفرت ہوئے لیکن میرے پیارے پائیو جڑی گل میں تو اڈینل کرنی چاننا محبت کس بات دا نام ہے محبت کس شیر نو کیا جاندہ ہے آئیے میں بڑے اختصار دینا ہل چاند باتاں تو اڈینہ کرنیاں نے ذرا اکبری مو مٹھا کرو ہاں جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جنہیں اہلِ بیت نے آب دیاں ازواجِ متحرہاں آب علیہ السلام دے تائے تائیں دے بیٹے آب دے بیٹے بیٹیاں نوستے نوستیاں نبی علیہ السلام دیا ازواجات اسی سب نل پیار کرنے ہیں اسی سب نل محبت کرنے ہیں اسی سب نل عقیدت رکھنے ہیں لیکن اچھی بولو اسی اہلِ بیدہ نام لے کے شرک کر دے ہوری بولے ہو شرک کر دے اہلِ بیدہ نام لے کے معیشت دا پیہ محرم اندر جام کر دے اہلِ بیدہ نام لے کے خرافات کر دے اہلِ بیدہ نام لے کے اسی چھلا کڑا تاغا پان دے اللہ دی قسمے میں باوضو بیٹھاں اوہ ویریو اوہ ویریو ایک کن کھول کے سنو اہلِ بیدہ کبران دی پوجانی سن کر دے اہلِ بیدہ چھلے کڑے تاغے نہیں سن پان دے لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا تاغا تا کوئی چھلا نہیں انا پایا کوئی کڑا نہیں انا پایا کوئی تاغا نہیں انا پایا ساڑھی ہو بے وے اسی اوہی کم کرنے ہیں جڑے کم اہلِ بیدہ نے کیتے ہیں ساڑھے تھے اللہ پاک نے فضل کیتا ہے ساڑھے اوہی عمال نے جڑے عمال اللہ پاک نے اہلِ بیت انہوں اتا کیتے نے یار ماشاءاللہ تُسی بڑے صاحب نا مولانا صاحب دی اللہ مہا دی تقریر سن دے ہو بڑے زوکڑے بندے ہو ذرا تو آڑی آواز میرے تا کہے میں تو انہوں جو جملہ دے کے جانا چاہنا پورے اللہ کے جو جملہ ہم کر دے ہو اہلِ بیت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ پیارے ہیں کیوں چاچا جی؟ لو جیڑا لفظے پیارے ہیں نا پیارے یہ میں تو اڑے گلو سننا چاہنا ہے تے جیڑا تو اڑے جو گنگا ہے اوہ پاہ میں چوپر ہوئے تے جنہوں راب نے زبان دیتی ہے نا پاہ میں اوہ بار دیوار نہ بیٹھا ہے اوہ دی آواز میرے تا کانی چاہی دی ہے یہ جنہا ہوئے کانی ماندنا کرے ہو کہ میرے کلے دی آواز بہت ہی ہوئے تے تُسی اینے جانے ہو تو اڑی آواز تو اڑی آواز میرے تا کانی چاہی دی ہے لفظے پیارے مندرہ سناؤ تاکہ اللہ کے چواب جائے تے غلط فہمی دور ہو جائے اہلِ بیعت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ پیڑے رو نڑوں تے چوپی چنگی ہے ادے بول دے ہو ایکہ کر کے آئے ہو اہلِ بیعت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ فرمایا اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُغْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَ أَحْلَ الْغَيْتِ وَيُتَغْهِرَكُمْ تَطْحِيرًا آؤ لوگوں ازی اہلِ بیعت نال پیار کرنے اہلِ بیعت نال محبت کرنے اب ارتوجہ فرمانا ازی کوڑیاں دیں پوجا نہیں کردے ازی ما تم نہیں کردے اس جین جنی نہیں کردے اس این دے منگتے نہیں بڑھدے امامیں سامن نہیں پاندے ازی نادِ علی نہیں پڑھدے دی وجہ کیے سارے کام اہلِ بیعتنے نہیں کیتے ہیں ازی اوئی کم کرنے اجڑے کام اہلِ بیعتنے کیتے ہیں تو جو فرمانا جامع ترمدی پڑھ کے سنانا نبی باغل اسلام دے پیارے دماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہو دے کوڑے کا آدمی آیا ہے آنکہ کہہ لگا علی مرتے پہاڑ دے برابر کردے ہیں دے دسوں میرا کردہ کے میں اترے گا سیدنا علی نے نیا کے اپنے گلج تبید پھالا ہے تاگا پھالا ہے چلا پھالا ہے کڑا پھالا ہے لا چلا تھا ولا کڑا تھا ولا تھاگا تھا کوئی چھلا نہیں کوئی کڑا نہیں کوئی تاکہ نہیں کوئی قوید نہیں سیدنا علی نے نیا میرا کردہ بہت زیادہ ہے سیدنا علی فرما دے نے تیرتے کردہ بہت زیادہ ہے کیا میں تینوں دعا نہ سکھا ہاں جڑی دعا میں نیا اللہ دے رسول نے سکھائی ہے او دعا میں تینوں سکھا دینا دعا پڑھے آکا رب تیرا کردہ دور کرے گا سنوے دو سو جو میں پیغام دینا جانا سیدنا علی نے انہوں دعا سکھلائی یہ دعا جڑی میں کتاب دعا دیوا سے بطور حدیعہ تو خالہ کیا ہے یہ دی اندر کتاب دے اندر دعا موجود ہیں آپ نے فرمایا پڑھے آکر اللہم مکفی نی بحلال کا انحرام کا واغن نی بفضل کا من شواق مانا کیے اے میری اللہ میں نو حلال نل کافی ہو جاتے میں نو حرام کڑوں بچا لیں اللہ میں نو ساری زندگی کسے بندے دا محتاج نہ کریں شیدنا علی نے انہوں دعا دیتی ہے دیو بندہ دعا لے کے ٹور گیا ہے دعا پڑھ دا رہے ہیں پڑھ دا رہے ہیں پڑھ دا رہے ہیں آندہ میرے چاند ہفتے گزرے نے چاند دن گزرے نے اللہ پاک نے اس دعا دی بھرکت دینا اور پہاڑا دی برابر میرا کرزا دا کر دیتا ہے پھر میں کیوں نہ کما انما یرید اللہ لیوضہب عنکم الرجساہ لالبیت ویو پہرکم تطہیرہ اہلے بیت نجے پیار کر دیو تے اہلے بیت ور کے نمازی بن جاؤ اہلے بیت ور کے توہید پرست بن جاؤ اہلے بیت ور کے دھوامہ بن والے بن جاؤ ادکار بن والے بن جاؤ آؤ لوگوں میں اہلے بیت دی ہوگ دا تذکرہ کرا شان مقام عقید کردار دا تذکرہ کرا ایک دن نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ اپنی بیٹی نے اپنے کول بھلایا ہے آپ نے فرمایا فاطمہ اگر میرے تو بعد کوئی پریشانی آ جائے کوئی کرب آ جائے کوئی ہم آ جائے کوئی مشیبت آ جائے آپ نے نہیں فرمایا بیٹی میں چھلا دے کے جا رہے ہیں کڑا دے کے جا رہے ہیں یا کوئی تاکہ دے کے جا رہے ہیں میں طویب دے کے جا رہے ہیں اپنے گلے جبال ہے رب تیریاں پریشانیاں دور کرے گا نا نا نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ یہ بھی دعا جڑی ہے میں کتاب الازکار اندر تحریر کر چکے ہیں آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ پتہ پریشانی دے دینا جگی پڑھنا ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الہ نفسی طرفت عین فاسلح لی شانی کلا لا الہ الا انتا ترجمہ سنو میں سینہ ٹھارنا جانا آپ نے فرمایا یا فاطمہ جے کوئی پریشانی آج ہے میری بیٹی تے پتہ دوں کی پڑھنا ہے اللہم رحمت کا ارجو اے میرے اللہ پاہ میں میں نبی دی بیٹیاں پر جے منوں میں امید دے دے صرف تیری رحمت دی امید دے کی کرا تیرے لور دی ملنگنی کی کرا تیرے لور دی کلندری جڑی وال کھلے چھڑ کے کدھی کسے نو پھوگ مار دیے کدھی کسے دے موٹے تیات پھیر دیے کدھی کے سیدے سیرتی آدھ پھیر دیے ویکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ نو جڑا خزانہ دیتا ہے اللہم رحمت کا ارجو فلا تقلنی الہ نفسی طرفت آئین واصلح لی شانی کھلا لا الہ الا انتا اگر کوئی عورت تلاق دے مسئلی امدر پریشان ہے اولاق دے مسئلی امدر پریشان ہے بیٹی دے مسئلی امدر پریشان ہے ماں باپ دے مسئلی امدر پریشان ہے اپنی سید بیماری اور کسی بھی مسئلی امدر پریشان ہے اللہم رحمت کا ارجو فلا تقلنی الہ نفسی طرفت آئین واصلح لی شانی کھلا لا الہ الا انتا ایک دعا جڑی میرے پیغمبر نے سیدہ فاطمہ نو سے کھلائی اے میرے اللہ میں نبی دی بیٹی بھی تیری رحمت دی امید وارا اللہ میں نے میرے نفس دے حوالے نہ کرنا اللہ میرے سارے معامل سمار دے کیوں لا الہ الا انتا میں نبی دی بیٹی تیرا دھر چھڑ کے جاما دے جاما کتے تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں پھر میں کیوں نہ کما انما یورید اللہ یار میرا سینہ پتا کہ وہ جلد ہے توجہ فرمانا جیدو شرکن دے سیدنا علی دا نام لے کے جیدو شرکن دے سیدنا حسین دا نام لے کے ایک دے نیکہ پاکہ دا نام لے کے شرک کر دے ہو ایک دے نیکہ پاکہ دا نام لے کے دے پوجہ کپردی کر دے ہو پوجہ چھلیاں دی کر دے ہو پوجہ کڑیاں دی کر دے ہو پوجہ تاکھیاں دی کر دے ہو اے آلہ درجے دے دہیر پرستے اللہ پاک دنال پیار کرنے والے میرے پیغمبر نے اہلِ بیعت نو چھلیاں نا نہیں جڑیا ایک چم دن پہلے دی گھر لے ایک پٹرول بم تو میں تیل پو آیا ہٹا کٹا نوجوان انہیں بڑا پارا جیا کڑا پایا اور میں کہے کڑا کیوں پایا ہی آن دا مولوی ایدن ہی میں لگا پھرنا تسیہ آس دیو میرا کلیجہ پھڑ دا اور ظالمان لوے بھی پوجا تے بوجان بھی نہیں سی کردا جھے تو کڑے دی وجہ تو لگا پھرنے تے تینوں پھر آئیے تُل کرسی دا کی فیدہ جھے تو اس کڑے دی وجہ تو لگا پھرنے دس سے تینوں درود پاک دا کی فیدہ تینوں موف زادہ کی فیدہ لوگوں اہلِ حدیث ساندھی دعوت سنو اہلِ حدیث ساندھا منحی سنو اہلِ بیت دے نال ساڑھی محبت سنو ساڑھا اوہ یقید ہے جڑا عقیدہ اللہ پاک نے اہلِ بیت نو اتا کیتا ہے ذرا ایک بری بری پیار محبت دے نال اپنی عقیدت دا اظہار کر دےو اہلِ بیت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ اہلِ حدیث ساندھا منحی ساندھا منحی ساندھا منحی سنو ترجمہ کرنا چاہنا میں تخیل آتی خطاب دا قائل نہیں میں گردان بازی دا قائل نہیں حدیث دا حرف حرف کون ہو ترجمہ سنانا چاہنا نبی باغلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہدا نکاح کر دیتا ہے اپنے چاچے دے بیٹے ایلیو المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہا ہو دینا سیدنا ایلیو المرتضی غریب نے کوئی جہید نہیں کوئی کوٹھی نہیں کوئی بنگلہ نہیں کوئی سواری نہیں اے ایڈا ترکھنی دے باسیوں تیر دا گرتوانے والوں میرے نبی باغنی اپنی بیٹی دی شادی کی تی ہے تی اللہ دی قسم کردار بے کئے نماز بے کئے دین بے کئے تقویٰ بے کئے سیدنا ایلیو المرتضی دینا نکاح کر دیتا ہے کہ میرے اور دو آڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ علی دے کارٹور گئی آنے میں حدیث اندر پڑے آئے چکی جا آٹا پی بی کہ سیدہ فاطمہ دے ہتھا دے چھالے بن گئے ہتھا دے سوزش پیدا ہو گئی سیدنا ایلی کوئے جو پانی کٹ کٹ کی انہ دے سینے جے درد شروع ہو گئے ہیں ایک دن سیدنا ایلی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی ناہ نو کہیں دینے فاطمہ تیرے بابا کو لونڈیاں آئے ہیں غلام آئے ہیں خدمت گزار آئے ہیں جا کوئی لونڈی لیا ہے جڑی آٹا پی دیا کرے دیکھویں چھوپانی کٹ دیا کرے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی چلیاں گئیاں جا کے اپنے بابا نو سلام کیتا ہے پہ بابا نے بچیا فاطمہ قد لیا آئیاں جے نظرات چکا لیاں نہیں تھے شرم دے ماریاں کوئی گل نہیں کر سکیاں اپنے بابا دے سامنے نگاہ اٹھا کے بھی گلنے کی تھی میرے تو پہلے بیٹی دی عظمت سننے والی میری بیٹی سنو اے جے خیرت والی بیٹی اپنے باب دے نال گل بھی نہیں کر سکے اسی کالی دی تلیم دے خلاف نہیں یونیورسٹی دی تلیم دے خلاف نہیں لیکن میں رابدہ واسطہ دے کے کہنا بیٹی اشفتنے دے دورم در اپنے بڑے باپ دی داڑی دا حیاء کریں پراجوانہ دی عزت دا حیاء کریں کہتے تیری وجہ تو تیرا باپ اپنا چیرہ نہ چھپاندہ پھرے کہتے تیرے برے کردار دی وجہ تو تیرے پرانہ چھپ دے رہن اے موبائل اور فتنے دے دور اندر اپنی عزت اور اپنے پڑ دے دا خیار رکھنا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا دیا اکھام درینہ حیاء اپنے باپ دے سامنے نگاہ اٹھا کے کھل بھی نہیں کر سکئی ہیں کہا رہی ہیں سیدنا علی فرمادہ نے لہائیاں جے خادمہ کوئی لونڈی کو خدمت گزار سیدہ فرمادہ نے علی مہدے گھر بھی نہیں کر سکئی سیدنا علی نے کوئی تانہ نہیں ماریا اچھی بولو کوئی تانہ یہ تھے بڑے بڑے باد بفت ظالم دریندے نے اللہ دی قسمیں ہر دوسرے تیسرے دن اپنی بیگمو ٹھو رہے ہوں تھا جا اپنے ماں باپ کو پیسے لے کے آگیا جا اپنے ماں باپ کو جائے دادا ہی سالے کے آگیا میں کڑا کڑا دھکھ بیان کرا کڑا کڑا میں کفر اس معاشرے دا بیان کرا رب دیکھو لو ڈر جان جنہیں تے نوی بائی سال اپنی جوان بچی پال کے کلمے دے نام تے تیرے اگے رکھیے دس ایدنا علواد کے کڑی شہے اللہ دے بندی آجے تیرے جو کودی بھی غیرت ہوئے تھے تو کدی بھی جہیز نال میں آجے بڑا کسے بھی لے رہا ہنو نا ایک کادہ چودری ہے کادہ رسابے ایک بیڈ بیوی دے چار پہیاں بیوی دیا نے برتن بیوی دے نے شوکش بیوی لے کے آئی ہے بستری بیوی لے کے آئی ہے حتیٰ کہ ہانڈی بھی بیوی لے کے آئی ہے ہانڈی جی جڑی دوئی کارج پھر دی ہے دوئی بھی ایک کارج کادہ چودری ہے ایڈا جی تو ہمیں کم کم اپنے جہیر کادے جڑے ضروری برتن سادھوں سمانے ایڈا احتمامتے کریں اے لوگو اس تبلیگی اور اصلاحی پروگرام اندر اگر ایک نوجوان میں اس بات دہت کریں کہ میں انشاءاللہ جہیر دی لماں گا حق حلال دی کمائی دے نال اپنے کاردہ ضروری سادھوں سمان احتمام میں کراں گا میں سمجھنا ہاں ایڈا پروگرام ہارلے حاصل نال کامیابے اے جہیر دے جھبر میں بڑے بڑے بزرگادی کمر میں توڑ دیتا ہے اللہ دی کسمیں کرزئی ہو گئے اچھی کو خریب کراں دے اللہ آت ہو گئے باہر سورت سیدنا علی نے پوچھیا فاطمہ اللہ آئیان دے فرمایا نہیں میں آتے اببا جی نہ گالی نہیں کر سکی حدیث پاک دے لفظنے سیدنا علی سیدہ فاطمہ دے نال چلے گئے دونوں آمنا دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت دے اندر حاضر ہو گیا تھے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ نے فرمایا یا علی نے فرمایا آ ساڑی آلتیں میرے سینے جے درد فاطمہ سے حق ساتھیں چھال لیتے کوئی خدمت گزار دے دیو نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا ہے آپ نے فرمایا فاطمہ آجڑے صحابے صفحہ مسئل نبی جے طالب علم پڑھ دینے جے صبحو کھا لیں دینے جے شام نو پکھے رہیں دینے جے شام نو کھا لیں دینے صبحو کھے رہیں دینے اے جڑے کئی دی آئے نے نا نو محفروخت کر کے نا دکھانے پھینے دا احتمام کرنا ہے میں تو نو کوئی لونڈی دے خادم نہیں دے سکتا دو مہیں واپس آگا ہے لیکن سنو میرے ویرے ہو تیاں باڑے ہو سنے آجے میری گل ذرا کلے جے تھام کے نبی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دے ہتھان دے چھالے وی کھے نے دو تین راتہ ہی گزریانے میں تو آڑے کڑوں پوچھنا نبی پاک نے جی دو فاطمہ دے ہتھان دے چھالے وی کھے ہون گئے تو میرے نبی دیاں راتہ کے میں گزریان ہون گیا جے تیری بیٹی شادی تو بعد اپنے کر جا کے کم کر دیئے تو انہوں کم کر دے اپنی بیٹی نو ٹیلی فون تے گلہ کہنی ہے تو پانڈے نہیں مانجنے فلانہ کم نہیں کرنا تو اپنے کرنا ہے تو اپنے کردی نکرونی ہے جی تو اے ہو جی ہے کلہ ٹیلی فون نہ دے کرو گے پھر بچیاں دے میری بیٹی دیستر سیدہ فاطمہ نہ لو زیادہ نہیں تیری بیٹی دیستر سیدہ فاطمہ کو زیادہ نہیں اجنیاں بیماریاں گٹیاں گوڑیاں دیا اور تنوں لے کے بھے گئی آلے جے کم کاج سلوک نہ لگ پیار نہ لگ محبت نہ لگ میں سمجھنا درجنا بیماریاں تو ان جی جان چھوڑ سکتی ہے باہر سورت سیدہ فاطمہ رسی اللہ تعالیٰ نہا اپنے کردے ہم در سارے کم کا حضرت علی نے کوئی تانہ نہیں ماریا علی میں تنوں تھی درشتہ تان دیتا سی کہ تو آخہ حد میری بچی دی کردیتی ہے نہ نہ نبی پاک ظلہ ظلم دو تن راتاں گدریاں سیدہ فاطمہ رسی اللہ تعالیٰ نہا دیکھا رہا ہے توجہ میرے بار رکھے آجے میں حدیث دا مطن پڑھ کے سنانا سیدہ فاطمہ بھی لیٹی آنے سیدہ علی بھی لیٹے نے ایک چادرے کاردے اندر دجی چادر بھی کوئی نہیں حدیث اندر میں پڑے آئے او نوجوانوں میں حدیث دے لفظ پڑھ کے سنانا چاننا سیدہ فاطمہ تے علی جے اینج چادر اگے کر دینے تے پیر ننگے ہو جان دینے جے پیر ٹک دینے تے چیرہ ننگا ہو جان دائے اے نبی دی بیٹی دا کار جے ویریوں میں فیشلہ بات دوں آیا جے ہتھ چوڑ کے چلاوں میرے بچیوں چندے دے تہے نہ کھایا جے رشوت دے پیسے نہ کھایا جے تھکی دے پیسے نہ کھایا جے سود دے پیسے نہ کھایا جے سنو حرام دے پیسے نہ دے موٹر سیکل نہیں چاہی دا حرام دے پیسے نہ دا ایسی نہیں چاہی دا سنو حرام دے پیسے نہ دا بیٹھ نہیں چاہی دا اگر میرے کڑو سوال کرو تے میں اللہ دی توفیق دینال قرآن و حدیث دی روشنی اندر بات آنا جڑا بندہ حرام دا کاروبار کر کے کوٹھی بناوے حرام دا کاروبار کر کے بنگلہ بناوے حرام دا کاروبار کر کے مہنگیاں سواریاں لوے او اٹھ ہزار دس ہزار دے ملازم دا مقابلہ بھی نہیں کر زگدہ اے ماں بواب باس تے میند کر دے قدم اٹھان دے تے زمین میں سبحان اللہ کہیں دیئے رحمت دے فرشتے بھی سلامتیاں نادل کر دے نے تے جڑا حرام دا کاروبار تے ٹھگی دے معاملے کر دے قدم اٹھان دے تے زمین میں لانتا باندیے تے آسمان دے فرشتے بھی لانتا باندے نے خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جیدوں حالت میں کی آپ نے یہ نہیں فرمایا فاطمہ اپنے بستر دین آلے تاگا بن لے فاطمہ اپنے گلے دیم درہ میں تبیز لے کے آیاں پا لے لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا تاگا تا کوئی چھلا کڑا تاگا میرے نبی پاک نے نہیں دیتا بلکہ میرے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ کم کر کر کے ہتھاں دے چھالے بن گئے نے رات نو سوڑ لگے تے تیوری سبحان اللہ پڑھ لیا کرو سوڑ لگے تے تیوری الحمدللہ پڑھ لیا کرو تے رات نو سوڑ لگے چوتی دفعہ ادھے بولے ہو ادھے بولے ہو ذرا گونج پا دی ہو چوتی دفعہ تے تیوری سبحان اللہ تے تیوری الحمدللہ تے چوتی دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر میری بیٹی تے انہوں کو خدمت گزارتے نوکہ رکھن دی لو نہیں اللہ دن بردیاں ساریاں تھکاوٹا دور کر دیں گے اے جے حب اہل بیت اے جے عظمت اہل بیت اے جے شان اہل بیت انما یرید اللہ ہو لیو ذہبان کم الرجساہ لالبیت ویو تہرکم تطہیرہ یار عجیب تماشہ ہے توجہ مروا رکھے ہو اہل بیت نام لے گئے ساٹھے ملک اندر اڑنا گھندا شرک ہو رہے ہیں اڑا خطرناک شرک ہو گئے ہیں اللہ بھی ہو بندی ہو اہل بیت اہل توحید اہل ذکر قرآن والے حدیث والے فکر والے رب والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لو رب دے ذکر نہ جوڑے ہیں بیٹی خادم لینڈی آئیے نبی پاک نے اللہ دے ذکر دے نال جوڑ دیتا ہے میں تو اڑے کل ایک سوال کرنا چاہنا ہو بے آل بیت میں بھی بیان کر رہے ہیں بے آل بیت اسی سوچ رہے ہو کال رہا تو میں بھی اپنے بستر تے لیٹے ہیں تو اسی نہیں لیٹے ہو امان در نہ دسو ہاں اتیتی تیتی وری چوتی وری صبحان اللہ علم دلالہ اللہ اکبر پڑھ کے اسی لیٹے ہیں نبی پاک دیا دیزے بن ماجان در نبی پاک نے فرمایا بندہ سوڑ لگا ارادہ کر دیا میں پڑھاں گا پڑھاں گا پڑھاں گا پر شیطان بندے نو پڑھن دیندہ فرمایا فائیو نبی موہو انو صلاح دیندہ نہیں پڑھن دیندہ اور حافظ ابن تیمیہ حافظ ابن قیم حافظ ابن رجب دا کلم جھوم گیا جی دو تصویات فادمہ کے لیے گئے ہیں اندھینے لم یا خود ہو اعیاء جیڑا بندہ پابندی دینال تیتی دفعہ سبحان اللہ تیتی دفعہ الحمدللہ چوتھی دفعہ اللہ اکبر یہ دی اندر ناغانہ نہ کریں اللہ دن بردیاں تکاوٹامی دور کر دے گا جنی دیر تک زندہ روے گا اللہ محتاجی تے مزوری تو محفوظ فرماتے فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَانْكُمُ الرِّجْسَهْلَ الْغَيْتِ وَيُتَغْرَكُمْ تَطْحِيرًا پہلے میں سیدنا اہلی دا ذکر کی دا پھر سیدہ فاطمہ دا ذکر کی دا پھر سیدہ فاطمہ دا ذکر کی دا پھر ایک ورہ درہ گونج پا دیو اہلِ بیت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں اللہ کی قسمی ہمیں جان سے زیادہ آؤ میں سیدنا حسن دا تذکرہ سنانہ حافظہ تشریف فرمانے انشاءاللہ حوالے دا میں بھی ذمہ دار تے بھی ذمہ دار اس اس لئے یہ جڑی بھی گل ہوئے گی انشاءاللہ دلائن دی روشنی اندر ہوئے گی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولو ہنہ فی کنوت الوطر نبی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے نبی پاک شاہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے حضرت حسن بیان کر دینے میں نے میرے نانا ابو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کلمیں سکھائے اچھی بولو کی سکھایا چاند کلمیں سکھائے تے نبی پاک نے فرمایا پتر جدوں فتر پڑے تے اے جڑے کلمیں نے فتر دی دعا اندر پڑھ لیا کر اے فترہ دے اندر پڑھ لیا کر اللہم مہدبی فی من حدید وافی نی فی من آفید اے دی اندر قعدہ تذکرہ اللہ منو حدیت اتا کر دے اللہ منو عفیت اتا کر دے اللہ منو عزت اتا کر دے کیوں تبارک تر بنا وطالعید تیری زاد برکت والی بیئے تیری زاد بلندی والی بیئے عزت منگیئے تے اللہ گوڑو اچھی بولو جے حدیرت منگیئے تے اللہ گوڑو جے خیر منگیئے تے اللہ گوڑو اے جے اہلِ مہت اللہ دے دردے سوالی اللہ دے شامنے رو یار میں تو آنو ایک گال پوچھنا اب ماشاءاللہ سٹھ سٹھ سال ستر ستر سال پنجاب پنجاب سال تے بذرگ بھی جل سے ہی اندر آئے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اہلی نو ذکر سکھایا ہے اپنے دماد نو ذکر سکھایا ہے اپنی بیٹی نو ذکر سکھایا ہے اچھی بولو اپنے نواسے نو می تے قدی تسیمی کاردی خبر لئی ہے کہ بچیاں راتوں سون دے اذکار پڑھ کے لیڑ دیاں نے پتر صبح و شام دے اذکار پڑھ دے نے پتر کھانا کھان تو پہلے کھانا کھان تو بعد دعاں پڑھ دے نے اے لوگو اے جی اہلِ بیعت دی عزت، عزمت، شان، مرتبہ، مقام ایک اللہ دے سمڑے چکنے والے ایک اللہ دے ذکر کرنے والے پھر میں کیوں نہ کھانا اینما یرید اللہ ہوں لیو ذہبان کم رجسا اخلال بیت ویو تہرکم تطہیرہ صحیب نے باندھی میں رواے سنانا نمی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع اخلال بیت ہی اپنے اہلِ بیعت نوں کٹھیاں کیتا ہے اپنی ازباجات نوں ہی کٹھیاں کیتا ہے اپنی بیٹی فاطمہ نے بھلایا تھا بھلا آگے پتا کی گیا ہے اگل تو آڈے سننا لیجی اللہ دے ہو بندی ہو نری سبان اللہ اے بھی جلسے دی کامیابی نہیں نعرہ بازی اے بھی کوئی جلسے دی کامیابی نہیں اوہ کامیابی جی اپنے نال کوئی خزانہ لے کے جاؤ کوئی فکر لے کے جاؤ کوئی ذکر لے کے جاؤ کوئی دعا لے کے جاؤ اوئی لوگوں آج اہلِ بیعتی عزت عظمت شان نبی اللہ علیہ السلام نے سبنو جمع کی تا جمع کر کے پتا کی گیا ہے آپ نے فرمایا جہے تو آٹے تھے دو کھا جائے پریشانی آجائے کوئی مسئیبت آجائے وعدہ کٹا ہو جائے اے نہیں کیا کہ میری کبرتے کو ککڑ لے آیا جہے کوئی دید کھیر دی لے آیا جہے کو کٹا بچھا لے آیا جہے اے نہیں کیا میری کبرتے کو نظر و نیاز لے آیا جہے اے میں کتاب اندرے بھی نبی اللہ علیہ السلام دا وظیفہ دے دعا لکھ چکے ہیں نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرے کاروانے اللہ نہ کرے بیمار ہو جاؤں اللہ نہ کرے کوئی پریشانی مسئیبت آجائے کوئی وعدہ کٹا ہو جائے ایک ذکر پڑے آج اللہ تو آڑیاں پریشانیاں دور کرے گا دسواللہ دے نبی کی پڑھنا ہے آپ نے فرمایا پڑھے آگے کرو اللہ ہو اللہ ہو ربی لا اسر کو بھی شیعہ اللہ ہو اللہ ہو ربی لا اسر کو بھی شیعہ اگر کسے دی بیٹی جوانے پتر لو پریشانے سیت لو پریشانے اے در بیکھو چل دے پھر دے سیکل چلانے دے موٹ سیکل چلانے دے ہون را جا کے بستر دے لمحے ہی پہنا جے چل دے پھر دے بھین دے اٹھ دے پتا کی پڑھے آ کرو اللہ ہو اللہ ہو ربی لا اسر کو بھی شیعہ یہ وہ وظیف ہے جڑا اللہ پدھ پاک پیغمبر نے اہلِ بیعت میں عطا کیتا ہے اہلِ حدیث نے بیان کیتا ہے اے وہ وظیف ہے جڑا نبی پاک نے اہلِ بیعت میں تو چودہ سدیاں پہلے بیان کیتا ہے اور اہلِ حدیث نے پوری دیانت داری دے نال اللہ نے فضل دے نال تاگے نہیں بیچے تاویس نہیں بیچے چلیاں کڑیاں دی پوجا نہیں دربارہ بزارہ دی پوجا نہیں اوہی عزقار لوگان دے سامنے رکھے نے جڑے عزقار میرے پیغمبر اہلِ بیعت میں دیکھے گئے اللہ ہو اللہ ہو ربی لا اشرک بھی شیعہ ایدہ مانا کیئے ایدہ جی طاقت کیا ہوئے ایدہ ہم در توحید ہے مانا پتا کیئے اللہ اللہ ہو ربی لا اشرک بھی شیعہ اللہ اللہ تو سی میرے داتا جے پاہ میں مرتے جنامی مارا ویڑا آگیا ہے نا نا میں قدیت آڑینا پہلے شیعہ کیتا ہے نا میں قدیت آڑینا بات چوہ شیعہ کرا ہے یا اللہ میں خطار نہیں بے وفا نہیں آؤ میرے پیارے بھائیوں جو میں دعوت فکر دینا چاہنا جی اہلِ بیعت میں پیار کر دے جی اہلِ بیعت داقیتہ بھی اپنا ہو اہلِ بیعت قرآن دی تلاوت کرنے والے اذکار کرنے والے رب رب کرنے والے اللہ ہو اللہ ہو ربی لا اشرک بھی شیعہ فرمایا اِنَّمَا یُریدُ اللَّهُ لِيُزْهِ بَعَنْكُمُ الرِّجِسَ اَحْلَا لَبَيْتَ وَایُوْ تَغْرَكُمْ تَطْحِيرًا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے آخری ایک دو گلہ سنو دے دعا کریے حضرتِ حشنو شہن رضی اللہ تعالیٰ اِنَّا نبی پاک بڑا ہی پیار کردے بڑا ہی پیار کردے رابدہ کرنا مئے توجہ فرمانا حضرتِ حسن رضی اللہ تعالیٰ نو سیر دے بار رخصار گردن جدو حضرتِ حسن رضی اللہ تعالیٰ نو چالدے ہوندے سنو اُپر لا تاڑینا دا نبی پاک نا اِنَّا مِلدہ سی دوروں اس طرح ہی لگدا سی جو ہمیں اللہ دے رسول آرہے حضرتِ حسن رضی اللہ تعالیٰ نو دا سینہ کولو رانا تے گھٹنے نبی علیہ السلام دینا دا بہت زیادہ ملدے سنو اُپر لا تاڑ سیدنا حسن دا ملدہ سی نجلا تاڑ سیدنا حسن دا ملدہ سی نبی پاک بڑی محبت کر دے اور نبی علیہ السلام اِنَا نظرِ باتو بچان واسدے کوئی اِنَّا دے گلے جتا بیز نہیں پایا کوئی اِنَّا دے گلے جتا گھا نہیں پایا اصل چاہ اگر تاگے چال لائنے نا تو آڈے تو منہوں نہیں پتا آرہوانے جو کی ہو رہے ہیں ساڑے فیصل آبا جب پہلے لال تاگے سن اللہ دی قسم میں انہیں کارے بھی چالے پہلے اصل چنہ ایک کاروبار بڑا سستہ ہے تیان کرے آجے میں جو پنجا تاگے رکھاں کارے پنجا رکھاں لال پھوک مار مار کے دی جمع تے ایک تاگے دی جمع میں پنجا رکھئے بھی لما سو تاگاں میرا روز دا نکلے اچھی بولو ہم میری دیاڑی لگ دیئے کے نہیں نہیں لگا دی ریٹ بدا دی اے سانوے دیاڗی نہیں چاہی دی ہس کے میری گلنگ گوائے ہو اے سانوے ایسی دیاڑی نہیں چاہی دی ایسی تاڑے ایمان نہ نہیں کھیل دی ایسی تو آڑی تو ایتنا نہیں کھیل دی ایسی دیاڑی میری جتی دی نوک دے ایسی دی اس دنبدا انتظار کرنے や کدن حوضے کوثر دے جا مانگے تر نبی پاک دیا تھا حوضے کوثر پیاں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسن سلیب بڑا پیار کر دے بڑیاں محبتاں کر دے کیوں نہ کرن ایک حدیث میں توانو سنا کے اگلی گل سنانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نوا سے ادھر دیکھئے ہو ایک دی عمر ست سالے ایک دی عمر چھے سالے حسن حسن نبی پاک دے سامنے کشتی پہ کر دینے حوالے دا میں ذمہ دار آپس اندر پیار محبت پہ کر دینے آپس دے اندر کشتی پہ کر دینے ایک دوسرے دکھر دینے تے نبی پاک بار بار کہینے نے خود یا حسن خود یا حسن خود یا حسن حسن اگے پہ دو پکڑ لو آگے ہو جاؤ حملہ کر دیو آگے بڑھ جاؤ بار بار نبی پاک حسن دا نام لین دینے میں حدیث اندر پڑے ہیں تین چار منٹ جیدوں گزرے نبی پاک بار بار حسن کہہ رہے ہیں تے سیدہ ایشہ حجرج بیٹھیاں بول پئیاں تے بول کے کہنے لگیاں سرد تاج کی گلے بار بار حسن دا نام لین دے او میرے حسین دا نام کیوں نہیں دے لین دے نبی پاک نے جڑا جوا فرمایا ذرا تو جو فرمانا نبی پاک نے فرمایا ایشہ جے میں بار بار حسن کہہ رہے ہیں حضا جبریل و ایکو لو خوزیہ حسین اے جبریل آئے نے جے میں بار بار حسن حسن کہہ رہے ہیں اے جبریل بار بار حسن حسن کہہ رہے ہیں اوہ جبریل جڑا قرآن لے کے آیا ہے سرہ فرقان تے رحمان لے کے آیا ہے اج اوہ جبریل حسن حسن کہہ رہے ہیں پھر میں کیوں نہ کما انما یوہید اللہ اچھا رہا اچھا جگال پتا کی ہے اسی جو کو کھوڑا جھوڑا نہیں کر دیا کو روڑا رہ پا نہیں پایا لوگاں نو گلت فہمی ہوگی پتا نہیں اہلِ بیعت نو مندی نہیں بلکہ اچھی بولو جہوڑ یا اسی ماننے یا انجدہ کوئی ماندہ اہلِ بیعت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ اے لوگوں کسے نہ کوئی مخالفت نہیں جہ مر جانا ہے اقیدہ توہید اپنا مضبوط کرو بندے دی عمل دی کتائی ہوئے معافی مل جائے گی رزق جہ کتائی ہوئے معافی مل جائے گی وادہ کٹا ہوئے معافی مل جائے گی کچھ ہی بولو جہ بندے دا عقیدہ ہی خراب ہویا معافی مل نی قرآن پڑو ذکر پڑو اسی تو انوازکار نہ جوڑنے ویسے گال میں دسوں ہاں قیامت دا دین ہوئے گا نبی پاہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بندے نو جس حالچ موت نائے گی کل قیامت دا دین اسے حالچ اٹھایا جائے گا ہون مینو تسی دسوں ساڑھے باز تے قیامت دا دین کنی عزت دا دین ہوئے گا کوئی قیامت دا دین اٹھے گا انہیں تویز پایا ہے کسے نے چھلا پایا ہے کسے نے کڑا پایا ہے کسے نے تاگا پایا ہے ساڑھا کی شان ہوئے گا جدو اسی قیامت دا دین اٹھانگے دیاتل پرسی پڑھ دے اٹھانگے اللہ اللہ ربی لا عشرے کو بھی شیعہ پڑھ دے اٹھانگے اللہم رحمتہ کا ارجو فلا تکرنی اللہ نفسی طرفتہ ہی نے واسلح لی شانی کل لا الہ الا انت یار گال سنو اگر قرآن دیاں دو آمان بیان کرنا میں جرم ہو گیا ہے حدیث دیاں دو آمان بیان کرنا میں جرم ہو گیا ہے اللہ حضیوں بندیوں اے جی اہلِ بیعت دی عزت عظمت انہیں تو بڑی تو بڑی عظم ہے شایئی اچھی بولو انہیں کبران دی پوجا کی تھی چھلیا کڑیا تاگیاں دی پوجا کی تھی اے ذکر والے قرآن والے حدیث والے نبی پاک دی سنت والے نبی پاک دو آمان شہزادیاں نو دم پتا کی پڑ کے کر دے کسے دے گلے جو کوئی تاگا شاگانی پایا نبی پاک فرمان دے اوہی زکو ما بے کلمات اللہ حتام مات من کل شیطان نوہاں ما بے من کل ان لاما اے بھی ذکر جڑاں میں اس دعا دی امدر اللہ دے فضل دے نال تحریر کر چکے ہیں نبی اللہ علیہ السلام فرمان دے دو میں شہزادیاں میں توانو زہری لے جانوران تو بچانا کیڑیاں مکوڑیاں تو بچانا اے میریوں پیاریوں شہزادیوں میں توانو شیطان دے گلوں بچانا اللہ پاک دے کامل کلمیاں دی پناہ اندر دینا اے بھی دعا میں اس کتاب اندر لکھ دیتی ہے نبی پاک فرمان دے حسن و حسین جڑے کلمے پڑ کے میں توانو دم کرنا اے کلمے پڑ کے حضرت ابراہیم اسماعیل نو دم کر دے زندے حضرت عیسیحاق نو دم کر دے زندے تبلیغی اصلاحی پروگرام سننے والو اشتہار تلقی ہے تبلیغی اصلاحی پروگرام جے اہلِ بیعت میں پیار کر دے جے پھر صبح دے اذکار بھی پڑو شام دے اذکار بھی پڑو سونے دے اذکار بھی پڑو ہر غمی خوشی مسئیبت اندر رب رب کرو اس وقت اللہ دی توحید دی سب تو بڑی سچی خدمت ہے جے لوگ انہوں اذکار تے لے کے آؤں لوگ انہوں دھوار تے لے کے آؤں تو انہوں پتہ ہے حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے دا نام زین العابدین حضرتِ زین العابدین دے بیٹے دا نام محمد باکر اچھی بولو محمد لوگ سوئیوں ہی سمجھے دیو کہ پتہ نہیں محمد باکر نو نہیں ماندے زین العابدین نو نہیں ماندے جعفر صادق نو نہیں ماندے حضرتِ موسیٰ قادر نو نہیں ماندے اوئے لوگو جی میں ایسے امام بخاری دا شان بیان کرنے ہیں ایسے طرح حضرتِ زین العابدین دا شان بیان کرنے ہیں عصی محمد باکر دا شان بیان کرنے ہیں لیکن سارے لوگ ذکر فکر آڑے کے رب پگے چکن والے اللہ دے نیک ولی دے رب دے برگو زیدہ آخری گال سنو میں بات ختم کرنا ذرا مو مٹھا کرو ہاں جنابِ محمد سارے نہیں بولے جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جفر بنو آخر تے سنا دیو اہلِ بیعت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ حضرتِ باکر رحمت اللہ علیہ السواری گواج گئی گل سنے آجے اینہ دی اونٹھنی گواج گئی تے پتا کیا آندے نے اے میرے اللہ جی میری اونٹھنی لب گئی تے میں تو آڑا اینہ شکر کرانگا اینہ شکر کرانگا اینہ شکر کرانگا کہ اللہ میں تو انہو راضی کر دے آنگا اے نہیں کیا کہ میری اونٹھنی لگ گئی تھی اپنے باپ زیادہ پہ تیندی کبر سے کوئی بچھا لے کے جامانگا اے نہیں کیا کہ اپنے دادا کو حضرتِ حسیندی کبر تھے کوئی میں کھیر یا حلوہ یا کوئی دیکھ لے کے جامانگا کیا یا اللہ میری اونٹھنی گواج گئی ہے جی میری اونٹھنی مل گئی کہ تو آڑا اینہ شکر کرانگا اینہ شکر کرانگا کہ میں تو انہو راسی کر دیا گا اللہ دا کرنا ہویا اونٹھنی لب گئی سواری لب گئی دو تین چار دن گزرے لوگاندھنی حضرت تو اسی اللہ نہ وعدہ کیتا سی اللہ میری اونٹھنی لب گئی میں تو انہو خوش کر دیا گا تو راپنو خوش نہیں جے کرنا حضرت فرمانتے ہیں میں اپنے راپنو خوش کر لیا میں اپنے راپتہ بڑا ہی شکر ادا کر لیا اسی آجی کی کیتا جے کہیں دینے جی دوں دوروں مینوں میری سواری ملے سی اکھا میری سواری تے سن تے زبان میری تے سی الحمدللہ 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 اللہ میں تیرا شکر کرنا میں تیری تریب کرنا گواچی سی پھر بھی تیرا شکر لب گئی ہے پھر بھی تیرا شکر لوگو رات کر دےو الحمدللہ دن کر دےو تو انہو سہی بنے باندھی رویت دا پتا ہے اے رویت سندر ملکل سہی جے حضرت آدم جدوں زمین تے آئے سندر جنہ چو زمین تے آئے انہا سب تو پہلے آکے لا الہ الا اللہ نہیں پڑیا انہا سب تو پہلے آگے اللہ اکبر نہیں پڑیا انہا سب تو پہلے سبان اللہ نہیں پڑیا میں سہی بنے حبان اندر پڑیا نبی پاک فرمان دے نے بابا جی آدم جدوں زمین تے آئے خبہ سچا بیکھیا نمی شہر تے آگیا تے حضرت آدم سب دوں پہلے کہیں دے نے الحمدللہ نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جدوں بندہ الحمدللہ کہیں دے اللہ پاک نے جڑا نیکیاں تولن والا ترازو رکھے عجر و سواب دینار مالا مال ہو جاندہ ہے لا چھلاتا ولا کڑاتا ولا تاگاتا میں اے حبیل بیعت کیوں بیان کیتی ہے اے عزمت اور میں کہہ میں سب تو بڑی عزمت ہے اہل بیعت نے ساری زندگی اپنے رب دینار شرک نہیں کیتا اہل بیعت دے سب تو بڑی عزمت ہے توحید دی خیرت رکھنے والے توحید دی اصمت رکھنے والے اور ہر ویڑے غمی اور خوشی امدر اپنے رق دے سمنے چکنے والے آو لوگو اے ساڑی دعوت جے ساڑی دعوت توحید دی دعوت جے حدیث دی دعوت جے قرآن دی دعوت جے جیسی ماتم نہیں نہ کر دے جیسی زنجیر زنی نہیں نہ کر دے جیسی کوڑھانی نہ کر دے امام زامن نہیں پون دے نادی علی نے نہ پڑھ دے ایدہ مطلب ہے نہیں کیسے اہلِ بیعت نے پیار نہیں کر دے اہلِ بیعت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ تو انہوں پتہ امامِ زامن کی یہ ادوگ اللہ سنویں ہی لگو امامِ زامن پتہ کی یہ حضرتِ موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ اے حضرتِ جعفر صادق دے بیٹے نے انہوں دے بیٹے نے حسن رضا تیسری صدی چھونا دے نام دا سکھا شروع ہویا سی آجے میں پانجر پیدا سکھا ہے نا دا سر پیدا سکھا تیسری صدی چھونا دے نام دا نا ایک سکھا شروع ہویا سی تے جے میں دس مرمالے دن حضرتِ حسین دے کوڑے دی شبیح کر دی جان دی ہے نا اس سے طرح باز پائی جنوں سفرتے جان دے نے اگے پیچھے جان دے نے اوہ گھٹی چیک سکھا راکھ لیں دے دے اپنے بازو دن آلے کے سکھا بن لیں دے بیٹا بیٹھ جا بھئی بیٹھ جا وہ دا مطلب کی یہ کیسی سکھا حضرتِ حسن دا نام نال رکھا گئے تے ساڑا ایکسی ڈینٹ بھی نہیں ہوئے گا تے سانوں نظرِ باد بھی نہیں لگے گا یار میند اسی دسوں ہاں مان دا رہی نا جس سکھے ہی گھٹھنیاں جو رکھنے نے ڈوڑیانا بننے دے دوائے سفر دا کی فیدہ اے آیت القرصی تا کی فیدہ نادِ علی کی یہ نادِ علیؑن اجملہ جے نادِ علیؑن مظہر العجائبی یا مظہر العجائبی دونوں طرح ٹھیک ہے نادِ علیؑن مظہر العجائبی تجیدہ اونن فی النوائی بھی کلو حم و غم سینجلی بھی عظمتے کا یا اہلی یا اہلی یا اہلی اول تاخر شرک شیخ صاحب انہوں کنڈا تو فون آیا آخری گال بچی میں وہاں دیئے مولی صاحب میرے کوڑ پتر نہیں سی تے میں پڑھ دی ساں لا الہ الا انت سبحانہ کا انہی کن تو سارے نہ بولیو انہی کن تو نبی اللہ صلی اللہ علیؑن نے فرمایا امام البانی نے دو میرے بیعتاں نکل کی تھی انہیں رب نے کو ایسی پریشانی بنائی نہیں جڑی پریشانی اللہ دعای یونستی پر قدنال دور نہ کردہ اوہاں دیئے میں پڑھ دی ساں تھا میں انہوں میری ساس پتا کیا آنڈی چھاڑ blows اے دے جی پھی ہے یہ پوتلہ نہیں تھے نادے علی حضرت حسین نے نہیں پڑھیا نادے علی حضرت حسین نے نہیں پڑھیا اللہ دی قسم میں میں باہدو بیٹھاں نادے علی زین اللہ بیدین نے نہیں پڑھیا نادے علی محمد باقر نے نہیں پڑھیا نادے علی جعفر صادق رحمت اللہ نے نہیں پڑھیا کیوں جتنے اہلِ بیعت ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ جڑے کم انہا نے نہیں کیتے اچھی بولو اسن ہی کر دے تو انہوں پھر مبارک ہوئے تو انہوں نے اللہ پاک نے اہلِ بیعت دا عقیدہ بھی اطاع کر دیتا ہے اہلِ بیعت دی عقیدہ اطاع کر دیتی ہے اور آج دے پروگرام اندر جڑا خزانہ دوسری اپنے کراچ لے کے جانا ہے اے تقریبا پونے تین سو سفیدی کتاب ہے تائی تین سال لاکھے میں تحقیق کر کے تخریج کر کے نظرِ بج سے بچنے کے اذکار بیماریوں سے بچنے کے اذکار جادو سے بچنے کے اذکار کاروبار کی برکت کے اذکار اگر کوئی رشتے دی تلاش اے رشتے کے حصول کے لیے اذکار نماز میں اذکار نماز کے بعد اذکار نبیوں کے اذکار یعنی پونے تین سو سفیدی اندر اس سارے اذکار اہلِ بیت دے سیابادِ نبی پاک دے ایس کتاب بل اذکار اندر میں جمع کر دیتے ہیں چونکہ اس علاقے جی زیادہ میرا نہیں آنندہ اللہ رو مگاؤ گے فیصلہ بادوں مگاؤ گے اے جی قیمت دو سو روپے ہے دیڑ سو روپے ہے لیکن میرا دل کردہ ہے کہ تو انوے کتاب صرف حدیہ کر دیتی جائے تو اڈا حیسہ پہ آگے تاڑے گناہ سو روپی آنے لے آ جائے دو دو تین تین چار چار پنچ پنچ کتاب با لے جاؤ اپنے دفتر چی رکھو اپنے بیڈ کو رکھو اللہ دیو بندیوں کھول کے پڑو اے جی زندگی اے جی زکر اے جی اہلِ بیت دا شان اے جی اہلِ بیت دی تو ہی ایک وری اللہ کو دعا کر دیو اللہ سانو ذکر واری زندگی نصیف فرماؤ اللہ سانو فکر واری زندگی نصیف فرماؤ اگر اللہ پاک نے کسے نو نوازی ہے اوہ پنجال اس کے سون اس کے بھی لے سکتا ہے تقسیم کرو بچیاں نو دس دس رکھ دا جہے دے دے دیو تیکی او دے وے جو سور بیدی کتاب الازکار نہیں جے رکھ سکتے اللہ دیو بندیو اے چیزیں لبو حاصل کرو پڑو اے جی زندگی اے اینا چھلیاں کڑیاں تاکیاں تویزیں تو جان چڑھاؤ ہاں میرے دفتر چکے نوجوانے انہیں نا جو بازو بازتے ہاتھ چکیاں اے دیکھیں ادھرہ کپڑا اوپر کیتا انہیں نا اتھر اپنے ڈالے دے تویز پایاں میں کہا ادھر آئے کیوں اے اندھر کاروبار میں سی چل دا تھے میری امی منو رضاباد لے گی اوہ تھے کہ پیرنی ہے تھے انہیں نا منوہ تویز لے کر دیتا تھے میں پایاں اوہ میرے کنچی سی اتھر بیجا بیجا اوہ میں کنچی نہ کٹھیا کہ تبیز نے پتا کی لیا یا ہمان یا فیرون یا اہلی اے بھی اہلی بیتنا محبت کے حضرت علیہ نام ہمان تے فیرون دے لانڈکے ہیں اکھاں کھولو مرن تو بعد پٹھے سدھے سپارے پڑھا کے حافظہ کڑھو جی قرآن پڑھا دیو تے خود رات رہو قرآن پڑھ کے سنیا کرو خود ذکر پڑھ کے سنیا کرو اور خود اللہ دے بندیو دوامہ یاد کرو کہ ڈی ماری گالے کہ نہ صبح دے اذکار ہوں دے نہ شام دے ہوں دے نہ سہون دے ہوں دے نہ اذکار اہلی بیت ہوں دے نہ اذکار سیادبہ ہوں دے نہ اذکار رسول ہوں دے اللہ پاک سانوے سمعی نصیف فرما ذکر پڑھو فکر پڑھو ایک میں جملہ پڑھنا تجھے حاصل پہندی ہوئے گالس اچھی ہے لا چھلاتا ولا کڑاتا ولا تا گاتا اچھی بولو اہلیں بیعت میں چھلے آنڈی پوجا کیتی کڑے آنڈی پوجا کیتی تاگے آنڈی پوجا کیتی شایخ صاحب ساٹھے مل لینا ہے کہ بزرگ آ اور ریڑا چلاؤں دے اور کی چلاؤں دے اوہ یا اٹھا اٹھا ٹون ہلا ریڑا اچھا اوہ نے نا ریڑے نا بنے آنڈا چھتر کی بنے آنڈا اور میں اگر گال سونا چھتر جو بنے آنڈا مولوی تاں بنے آنڈا نظریں باد نہیں لگ دی تو میں کہے تو اسی لاکھ دی پراؤں دے بیٹھا ہے بیٹھا دوں اتنا دے ریڑے دے میں دس انہوں کی نظریں باد لگنی ہے تو میں کہے ریڑے دوں نظریں باد لگنی ہے تو میں کہے ریڑے تو بھوڑا سونا ہے نظریں باد تینوں بھی لگ ساگدی گلے چھتر تم ہی پالا ہے یہ چھترہ نا لی بندہ نظریں باد تو بچتا ہے کہے چھتر پوڑ دے کہے کڑے پوڑ دے کہے تاکے پوڑ دے تو انہوں نے بھی باگ دیا آنڈا کی فیادہ اے قرآن باگ دیا تیس پاریاں جا کی فیادہ جو چھتر ہی پوجڑے سنے جینا ٹاکیاں لیرا فقیرا ہانڈیاں دی پوجا کرنی سی پھر پیغمبر دیا آمد دا کی فیادہ تیرہ سالہ میرے پیغمبر نے جڑی مکیہ چے میند کی تھی دس سال میرے پیغمبر نے جو مدینہ چے میند کی تھی دس سو اس بندے نے کی مل پایا ہے گیڑا مینوں کا اندہ ہے کہ مولوی میں کڑے دی وجہ تو لگا پھر نا اور میرے ویریوں میرے چھو بڑے عہب نے بڑے جرم نے بڑے گناہ نے میں بڑا خطا کارا تو اڈے علماء آج بڑیاں کمیاں ہو سکدیاں نے لیکن تو انہوں مبارک ہوئے اللہ دی قسمیں اسی جڑے بھی گناہ گار جے اسی دین دے نہاں تے دکان داری نیجے کار دے انہوں لامادہ حیاء کرو انہوں نہ محبتہ کرو انہوں دارین و آباد کرو حضرت فردوسی صاحب دے دست و بازو بن جاؤ اس گہ گزرے دور اندر اے علماء اکرام تو اڈے عقیدیاں دے بھی وارث دے تو اڈیاں غیرتاں دے بھی محافظ دے تو اڈیاں عشتاں دے بھی محافظ دے اللہ کو لوں میں دعا کرنا اللہ اہلِ بیادی محبت زندہ رکھیں کسی بھی بڑے پکے ہو سارے ہم ملکے پیارے نہیں آکھے آکھے ایک وری سارے طرح بول پو ہوں تاکہ مزے گھون جائے اہلِ بیاد یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ سبحانہ ربکہ رب العزت اما یاشفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم ساتھی نے دعا باستے آکھا ہے دعا کرو خموشی بھئی جتوں کوئی دعا لی کبھے نا وہ تو دعا کرنی چاہیے دی اور تو ان میں گال داسنا ایک کتاب بار ساتھی کھڑے نا تھوڑے ہی نسخے نے جڑے ساتھی جان گے انشاءالوں نے مل جائے گی میں کوئی زیادہ نہیں لے کے آئے جن ایک میرے کو موجود سن میں نہ تجھے للو توجہ میرے با رکھو ساڑھیاں دعا ماں پتا قبول کیوں نہیں دیا یا ریدر بیکھو نا میرے حال نبی پاک دی سعیدی سے اچھی بولو کیے سعیدی جڑا بندہ دعا کردہ تھلے وے کے اتے وے کے کھبے وے کے سجے وے کے نبی پاک فرمان دے نہیں اللہ دی دعا نہیں قبول کردے اس واسطے توجہو نہ دعا کرو انشاءاللہ اللہ پاک ساڑھا پروگرام قبول فرمالا ہے اور اللہ بیمارہ نو شفاہ دے دے جناتیانو یعلا انعامات ملینی اللہ انا دے ماں باپ دی عزت چہور اضافے فرما دے اور صلاح سانو سارے انو اپنی رحمتنا کامیاب فرما سارے ساتھی بیٹھ جو بھئی بیٹھ جو دعا کرو سارے ساتھی بیٹھ جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ام الدینی یا کنابدو ایاد نفستائن جی بابا جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا سارے پڑا ایک دعا کرو اللہ سانو ساری زندگی کسے دا محتاج نہ کریں اللہ سانو ایکسیڈنٹ تو بچائیں اللہ سانو محتاجی مزوری تو بچائیں اللہ کسے بندے دا محتاج نہ کریں عدالتاں کچہریاں ہسپتالہ دے تکیاں تو بچائیں اللہ جنہ کو پوتھ نہیں پوتھ دے دے بزرگاں نے میرے کانے چاہ کے آکھیا ہے میرے بیٹے کوڑ اولاد نہیں اللہ 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 اپنی رحمت دن آل اپنے فضل و کرم دن آل انا دے بیٹے نو بیٹا عطا فرما دے اللہ جنہ پینا کو ویر نہیں ویر عطا کر دے جنہ ویرہ کو پینا نہیں پینا عطا کر دے جنہ بچیاں دین پڑے اپڑا ہے اللہ انا دے مال جان اندر برکتہ فرما دے اے میرے اللہ ساڑے امی ابو انو سید دے دے یارے کہ دعا کرو ہاں اللہ اپنی امی ابو انو حاج کران دی توفیق دے دے اور پترو ماں پی اولا لڑ دے ہو اور بچیوں انہوں حاج کراؤ اللہ ماں پی انہوں حاج کران دی توفیق دے دے اللہ ماں انہوں حاج کران دی توفیق دے دے ابو انہوں حاج کران دی توفیق دے دے کہ جنہ دے ماں پی فوت ہو گئے نے اللہ اونا دیاں کبرہ نور نہ منبر فرما دے جنہ دے ماں پے فوت ہو گئے نے اللہ اونا دیاں کبرہ نور نہ منبر کر دے اللہ جنہ نو بیٹے دی تیریوں نہ دے بچیانو عالمِ قرآن بڑھا دے حافظِ قرآن بڑھا دے اللہ ساڑھی نسج قرآن دے کاری پیدا فرما دے قرآن دے عالم پیدا فرما دے تا حد نگاہ بندے تیرے بیٹھے نے پردش ماما پینا میاں یہاں نے اللہ انہ نو انجی کعبات اللہ دے سامنے بٹھا دے مست نوی اندر پہنچا دے اللہ سا نو زمزم پہ آتے راج راج پہ آ اللہ زمزم پہ آتے راج راج پہ آ اللہ ساڑا ایدہ پروگرام قبول فرما اللہ سا نو اہلِ بیعت والے ذکر پڑھن دی توفیق تا فرما اہلِ بیعت دا کی دا نصیب فرما اہلِ بیعت دی اللہ محبت نصیب فرما اے میرے اللہ افر دوسی صاحب دیا میں انتا قبول فرما اہبابِ جماعت دیا میں انتا قبول فرما اے میرے اللہ کوئی بھی خالی نہ جائے سب دے بیڑے پار فرما ایک بدعا کرو اے جڑے ہندو کشمیریاں دے ظلم کر دے اللہ انہوں دے ہاتھ شل کر دے اللہ پاکے نظر ستیہ ناز کر دے اللہ کشمیر دیاں پہنا ساڑیاں پہنا نہیں ماما ساڑیاں ماما نہیں ساڑے تے ہتھ بجے نہیں ساڑے تے جینوں بھی دیل نہیں کر دا ظلم دے اللہ اے میرے اللہ تو اپنے بندیاں دیاں دیاں دعا ماں دے بعد دعا ماں راد نہیں کر دا اللہ ہندو آنکا بیڑا گرک کر دے اے جڑے ہندو ظلم کر دے اللہ انہوں دے ہاتھ ونگے کر دے اللہ انہوں دے کوڑ مسلط کر دے ساڑیاں ماما دی عزت دی حفاظت فرما پڑھ دے دی حفاظت فرما انہوں دیاں ضرورت دی حفاظت فرما میں ننے منے بچے دیکھ رہے ہیں اللہ انہوں دین دے عالم بڑھا دے امی ابو دادہ دادی نانا نینہ دی زندگی چلے ہیں انہوں بڑھا دے چاڑ دے اللہ انہوں دین دے عالم بڑھا دے اسی رہیے نہ رہیے اللہ ساڑے حق اندر انہوں دعا ماں کرنا نہ بنا دے اللہ ساڑا آئیدہ پروگرام قبول کر لے اگر کوئی کمی کتائی رہ گئی یہ تے اللہ سانوں محاف کر دے کوئی اچھی گا لو یہ تے اللہ قبول کر لے علامہ دی امینتا قبول فرما زندگی شان وڑی دے دے تے اللہ موت ایمان وڑی دے دے اللہ زندگی رحمت وڑی دے دے موت شہادت وڑی دے دے اللہ وضو دیالچ موت دے ویس نوجوان زیادہ دعا کرو میرے بذروں کے دعا کرے کرو اے دعا پلے بن کے لے جو اے دعا پلے بن کے لے جو اللہ اللہ وضو دیالچ موت دے آجے اللہ دنیا تو جائیے دے کلمہ پڑھ دیا جائیے اللہ اللہ زندگی دی آخری نماز بھی سانو باج مات پڑھایا جائے جڑے نمازہ نے غفلت کر دے اللہ انہوں نے حدہ دے دے اللہ جڑے نماز چور میں اللہ انہوں نے نماز دی محبت نصیب کر دے جڑے بروزگار میں اللہ انہوں نے عزدہ روزگار نصیب دے دے اللہ ساڑھے سارے ہاتھ رحمت فرما فردوسی صاحب احباب جماعت اور ادارِ اے مسجد اللہ اے دی حفاظت فرما جہنم تو بچا کے جنت نصیب فرما جہنم تو بچا کے جنت نصیب فرما سبحان ربک رب العزت یما یاسفون ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ علیہ ونبی